اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے تجھے جناب آج میں بنا رہی ہوں اپنے کیچن میں چکن بریانی جو کہ بہت ہی جھت پٹ سے تیار ہونے والی ہے جس کے لیے ہم نے یہاں پہ جو چیزیں لیے وہ میں آپ کو دکھا دیتے ہیں انگریڈینس ہے میری ساتھ سو گرام چکن ہے اور یہ جیس میں انگریڈینس میں شامل کر رہی ہوں دو چمچ بریانی مسالہ ہے سرخ لال میں چمچ ہے نمک ایک ہافٹی سپونٹ ہے اور ہلڈی ہافٹی سپونٹ ہے گرہ مسالہ ایک چمچ ہے اور ہلڈی بھی ایک چمچ ہے سب کچھ میں گھر ہی کے مسالے ہیں یہ کوئی بھی بزار کا نہیں بریانی مسالے کے دو چمچ میں نے صرف ڈالے ہیں تو وہ چکن جو میں نے ساتھ سو گرام لیا تو ایک پاؤ دہی میں وہ سارے مسالے اٹھ کر کے چکن کو مینیٹ ہونے کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے کوئی تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے یہاں پہ میں لوں گی تین یہ والے کپ چاول تو ان تین کپ چاول کو میں اچھے سے واش کر کے بھگو دوں گی کوئی آدھا گھنٹے پہلے مسالہ لگا کے چھوڑ دیا ہے چکن کو چاول بھی بھگو دیا ہے اب جو کورما بنانے کے لیے ہمیں سامان چاہیے اس کے لیے مجھے چار اردز چاہیے میریم سائز کے پیاس چھ اردز چاہیے ٹماٹر لہسن اور ادرک چاہیے اور سات سے آٹھ ہری مرچے چاہیے یادرک لیسن میں چاہیے چاہر نہیں ڈالا گے دیکھیں یہ ٹھوڑا گیر گیا تھکے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا ایک ہاتھ سے میں کام کر رہی تھی کوئی بات نہیں چی ہوتا رہتا ہے اس طرح اس کو گھرائن کر لیا ہم نے اس کو گھرائن کر لیا کیونکہ یہ ایک گھنٹے میں بنتی ہے ساری بھریانی اسی لیے میں ساری چیزیں ہی چاہیے چاہیے ٹاہم چاہیے چاہیے چاہے دیکھیں اور یہ ادھرک لیسن اور ہری مرچو کا پیسٹ ساتھ مجھائی فل جاوٹ تری تین تیز پات تین سے چار عدد لانگ پانچ سے چھے کالی میجج اور تین عدد بڑی الائچی اور ایک چھوٹی الائچی تھی یہ بھی آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے اب اس کو ہم نے کر لینا ہے مکس اچھے سے جیسے ہی ادھرک لیسن اور ہری مرچو کا چاپ کیا ہوا پیسٹ وہ ہم ڈالتے ہیں پیازوں میں تو اتنی آؤٹ کلاس خوشبو آتی ہیں جبکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں گھنٹے میں تیار ہونے والی جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی بیریانی چکن بیریانی تو اسی طرح ہوتی ہے کہ ہر چیز کو آپ نے چاپ کرنا ہوتا ہے پیاز، گھری میش، ادھر گلیسن، ٹماٹر ہر چیز چاپ کر کے ڈالیں گے مشین کا کام ہے یہ سارا چلدی چلدی سے بننے والی ہے جب کوئی مہمان آجے تو جھٹ پٹ سے یہ آپ ایک گھنٹے کے اندر 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 کو کھانا کھلا سکتے ہیں بڑی مزددار قسم کی بیریانی بنا کے تو کچھ اس طرح سے سارے مسائلیں میں نے اس میں شامل کر دی ہیں آپ چلدی سے میرا چینل کر لیجئے سبسکرائب ویڈیو کر لیجئے لائک شیئر کر لیجئے اپنے دوست کے ساتھ اور انچوائے کریں مزددار بیریانی تو کچھ اس طرح سے میں چار سے پانچ منٹ میں نے اس کو بھونا ہے پیازوں کو اور کچھاپن اس کا دور کیا ہے پیسٹ بنا لیا تھا تماتروں کا تماتر میں نے اتنے ریڈ ریڈ کلر کے تھے نہیں اس لئے آپ کو وائٹ وائٹ سا لگ رہا ہوگئے یہ واقعی تماتر ہی ہیں تو وہ بھی میں نے چوپر میں ڈال کے اس کو پیسٹ ٹائپ کا بنا کر کیونکہ مجھے بہت جلدی بنانی تھی بہت ٹائم کم تھا میرے پاس اور میں نے جلدی جلدی سے یہ بھی تیار کرنی تھی آپ بھی ایسا ہی کیجئے تو اسی طرح آپ کر لی جئے گا میں کانٹری آپ کو دوبارہ سے دیسکرپشن پر لکھ دوں گی آپ وہاں سے فالو کر لی جئے گا اور باقی جو ریسپی سامنے ہیں آپ کے آپ دیکھ سکتے ہیں جی اسی طرح آپ کچھ مسالے جو ہیں سارے بھون لینے ہیں آپ نے پیاز ویاز سب کچھ اور ٹماٹر کا کچھاپن بھی دور کر لینا ہے کیونکہ اس سے ہمارا جتنا آپ اچھے بھنائی کریں گے اسی طرح ہمارا کورمے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور یہاں پر کچھ گھلانے کی نرم کرنے کی چیزوں کی ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ ہر چیز میں نے چاپ کر کے ڈالی ہوئی ہے تب ہی تو مجھے صرف ایک گھینٹہ لگا تھا صرف ایک گھینٹہ آپ نے سارے ٹماٹر کا پانی بھی ڈرائ کر لینا ہے اس کو بھونائی بھی کر لینا ہے اس کا کچھاپن بھی دور ہو جانا ہے ہری میچ پیسٹ اس کا کچھاپن بھی دور ہو جائے گا اس کا کچھاپن بھی دور ہو جائے گا تو جو ہم نے 35 منٹ ہو گے مجھے یہ دیکھیں میں نے مسالہ لگا رکھا باتھا 700 گرام میں ایک پاو میرے دہیں گا اس کو میں نے 35 منٹ رکھ دیا تھا بہت اچھی طرح بناتے ہیں جو آپ کی چکن کی پیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر تک مسالہ چلا جاتے ہیں جو آپ پیسٹ کھاتے ہیں بڑا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے کبھی اسی طرح میاں بنا کر دیکھئے گا ضرور میرینیٹ کر کے جی جناب تو اس کو بھی میں نے اس پر ڈال دیا مسالی میں اور اچھے سے اس کی کلینیوں بھنائی اس کا کچھاپن بھی دور ہو جانا ہے چکن بھی گل جاتی ہے بہت اچھے سے سوفٹ ہو جاتی ہے چکن ایک ایسی چیز ہوتی ہے بہت ہی جلدی ہماری تیار ہو جانے والی چیز ہے بلکل اسی طرح آپ نے اس کو اچھے سے بھنائی کر لینی ہے اور ہاف کپ میں نے آئل دیا تھا کچھ زیادہ آئل میں نے ڈالا نہیں تھا اور یہ پورا پورا اسی میں پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جی اچھی طرح سے جب آپ نے اس کی کلینی بھنائی تو یہ دیکھئے بین اسکیپ کیجئے آپ اس کو دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ لگے گی کہ میں نے کس طرح سے بنائی ہے تو یقینا لائک کا بٹن آپ نے پریس کر دیا ہوگا اور لائک بھی کر دیا ہوگا یقینا تو بہت آپ کی مہربانی ہوتی ہے آپ میرے چینل کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں یہاں پر میں نے کورما بھی تیار کر دیا ہے ساتھ میں ٹائم شورٹ تھا میں نے آپ کو مجھے ایک گھنٹہ چاہیے اس کو پکانے میں اور جلدی سے سرف کرنے میں تو میں نے جلدی سے ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے پانی بھائی کرنے کے لئے چاولوں کا ٹھیک ہے نا اب میں اس میں کیا کر رہی ہوں چاولوں میں خوش بھولانے کے لئے ایک اور مزے کی چیز کرتے ہوں اس میں میں نے بلکل سادھا پانی نہیں بھائی کرنا اس کے اندر میں نے یہاں پر میں آپ کو دیکھے بتاتی ہوں کہ ڈالنے کی حوالی ہوں یہاں پر میں نے ڈالنا ہے ایک چمر سفید زیرہ اور ایک بادیان کا پھول اور دو سے تین عدد لانگ ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دینا ہے اور ساتھ میں میں نے ڈال دینا ایک چمر بھائی کے زیرے کا اور ساتھ میں ہی میں نمک ڈال دوں گی دیکھئے نا ایک چمر بھائی کے نمک ڈال دوں گی تاکہ ہمارے چاولوں میں بھی تو ٹیسٹ آنا چاہیے نا زائیسی بات ہے خالی چاول بوائل کر لیں کور میں میں ٹیسٹ رو تو اچھا نہیں لکھتا نا جی اسی طرح چاول بوائل کرتے ہیں نا یعنی اس میں بادیان کا ایک پھول بھی ڈالا کریں اور تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا کوئی دو چمر سفید سرکہ وائٹ وینگر میں ڈالا ہے اس سے آپ کے چاول بہت اچھے کھلے کھلے سے بنتے ہیں اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور یہ بلکل چپکتے نہیں ہیں ساتھ ہی کہ نہ آئل بھی جیسے آپ لوگ ڈالتے ہو تو وہ اس سے بھی نہیں چپکتے ہیں ایک چمر ہی میں نے آئل کا ڈالا ہے ایک چمر ہی میں نے وائٹ وینگر ڈالا ہے ایک چمچ میں نے سفیز زیرہ ڈالا ہے ایک عدد بادیان کا پھول ڈالا ہے دو سے تین عدد میں نے لانگ ڈالے ہیں یہ تو ہماری چاول بوائل کرنے ہیں اس میں کورما ہو رہا ہے ہمارا بڑا ہی اچھے سے تیار بھنائی ہوگی ہی بہت اچھی سے خوشبو بھی آ رہی ہے تو میں نے پانی بھی لگتیا ہے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے کورما بھی ایک سائیڈ پہ ہو رہا ہے یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے بہت اچھی طرح ہوگی میں اس کو بس دم پہ لگا دوں گی تاکہ جو ہلکی پھول کی سی قصر رہ جاتی ہے ہمارے چکن میں تھوڑا سا وہ اچھے سے سافٹ ہو جائے اور اس کا مسالہ بھی اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے چلا جائے یہاں بھی میں اس کو ڈھام دوں گی دھکت بند کر دوں گی اور پھر میں اپنے چاولوں کی طرف سلتی ہوں میں دیکھتی ہوں چی چاولوں کا پانی کتنا ہوا ہے اس کو میں بوائل کرنا ہے اس کو میں نڈھام دیا ہے چاولوں کے پانی کو میں چیک کر لیتی ہوں ہونے ہی والا ہے یہ اس میں اب میں کیا کرنا ہے جب یہ آپ کے پانی کے بابلز بننا سٹارٹ ہو جائے تب آپ اس پوائنٹ پہ آ کر ڈالیے گا اپنے چاول جو آپ نے بھگوئے ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے یہاں پہ جی یہ دیکھ لیں یہ بابلز بننا سٹارٹ ہوگے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی جو چاول میں نے بھگوئے میں تھے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے وہ چاول بھگو دیئے تھے آپ کے چاولوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کیسے چاول ہیں کس طرح کہ آپ اسی صاحب سے اس کو بھگویا کریں میرے لیے آدھا گھنٹہ کافی تھا تو اچھے سے ہی برطن ساف کر لیتی ہوں میں اپنا ہاتھ کی استعمال سے ہی تو بس میں یہ چاول بھی بوائل ہو جائیں گے ساتھ ساتھ کورمٹ ہمارا جو آپ پانی میں سفید زیرا اور بادیان کا پھول اور لانگ الائی چیز ڈالیں گے تو جس کی خوشبو آتی ہے پانی کی چاولوں کے اندر بھی خوشبو شلی جاتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو بند کر دیتی ہوں تھوڑا سا نرم ہونے کے لیے تین سے چار منٹ کے بعد میں اس کو کھولوں گی دیکھوں گی کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے کورما دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہیں اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اور بہت اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے ایک ہمارا دیکھیں کتنا اچھا اور خوشبو آؤٹ کھلاس تھی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی خیر جی اس کو بھی میں اب چولا کر دیتی ہوں بند اور یہاں پہ میں نے دیکھنے ہیں اپنے چاول دیکھیں ساتھ سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور چاول ہمارے بہت اچھے سے پھولنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ابھی تک اس میں کنی رکھنی ہے ہمیں مطلب آپ کو بھی پتا ہے سب کو جب آپ بھیانے بناتے ہو تو اس میں آپ کو آدھا چاول کچھا ہو آدھا پکا ہو تو ہی اس کو دم لگایا کریں تب بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ جی یہاں پہ میں اس کو بند کر دیتی ہوں فلیم اپنا آف کر دیتی ہوں یہ بھی بہت اچھے سے پانی وانی اس کا سارا ہو گیا ہے درائے اس کو کر دیتے ہیں ہم بند اور چاولوں کی طرف چلتے ہیں جی چاول بھی آلماسٹ ہوئی گئے تھے ہمارے پانی اس کا میں نے نکال دی ہے اب میں نے ہاف چاول رکھے ہیں دم پہ لگانے کے لیے ٹھیک ہے نیچے توا رکھا ہے اس میں میں نے ہاف چاول ڈالے ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں جو کورما تیار کیا ہوئے ہیں یہ دیکھئے وہ میں پورے کا پورا اسی میں ڈال دوں کیونکہ بہت زیادہ کورما نہیں تھا چاول بھی ہمارے مطلب تین کپ تھے تو اس میں میں ایک ہی تیہ لگے گی دبل تیہ نہیں لگا رہی ہوں ایک ہی تیہ میں میں سارا مسالہ انڈیل دوں گی سارا کچھ اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں سارا میں نے اس میں ڈال دیا ہے نیچے ہاف چاولوں کی تیہ لگائی ہے اس کے اندر میں نے مسالہ ڈال ہے دو گھری مرچے رکھی ہیں اور میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں لیمن پیسز میں سلائسز میں کٹ کے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور جو باقی کے بچے ہیں چاول ہیں دیکھیں جی دھوئے کیا نکل رہے ہیں وہ بھی میں ڈال دوں گی اس کے اوپر نہ میں نے اس میں کوئی ٹیماتر ہے نہ میں نے کچھ اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہے صرف اور صرف یہ جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی ہے اور بہت کم چیزوں سے تیار ہونے والی بھی نہیں ہے اور بہت آؤٹ کلاس مزید دار بس جیس لیمن سلائسز رہاں یہاں پہ بھی رکھ دوں گی اب میں تھوڑا سی اس میں زردہ رنگ ڈال دوں گی تو اس کو میں دم لگاؤں گی دس منٹ میں اور دس منٹ کے بعد آپ کو ملتی ہوں تب تک کے لیے اس کا دم کو دم نکلنے دیں اس کا اور دیکھ کر آپ کا بھی یقیناً دم نکل رہا ہوگا اتنے مزے کی بھی جانی تھی دس منٹ کے بعد کچھ یوں میں اس کو چیک کرتی ہوں دس منٹ ہو چکے ہیں اور جی ماشاءاللہ کیا خوشبو آئی اور کیا ہی اس کا جو ایک سموک اٹھی ہے بڑا اچھا جو اس کو مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں دیکھیں جی دھویں اٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے دم لگانے کے بعد جب آپ کا دم نکلے گا اس بھی یانی کو دیکھ کر تو یقیناً آپ کو دل چاہے گا لل چاہے گا کہ آپ بھی چل دی سے جڑ پر سے یہ بھی یانی کا لے تیار اور جی میں آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں ڈش آؤٹ کر کے تو جی ماشاءاللہ چیک کریں یہ ہماری بریانی کا کلر بات جی وہ کیا ہی بات ہے جو خوش پوے جو کلر یہ تو تھی باری نارمل بریانی میں آپ کو سندھی بریانی بھی بنانا سکھاؤں گی جو کراچی کی سپیشل بریانی ہوتی ہے نا وہ والی یہ تو نارمل بریانی تھی اور بہت ٹیسٹی بہت مزے گی بنے گی آپ بھی کم بجت میں بہت مزے گی بریانی سپیشل بریانی تیار ہونے والی ہے جی آپ کے گھر میں تو چلیئے جی مجھے دعاوں میں رکھیں گا یاد خوش رہیے خوشیاں باتھئے دوسروں کو خوش رہنے دیجئے دعا کیجئے دعا دیجئے دعا ہی لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور آپ کو آسانیہ باتھنے کی توفیق دے تو نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اللہ حافظ